اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ گردے پتری اور گینٹیا اور چہرے کی جھلیوں کا علاج بتائیں گے جو کہ بہت مفید علاج ہے اور آپ گھر میں اسے کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کیوئی تمام تک نعمتوں میں شفایات خوبیاں رکھی ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو یا ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں جس سے ہمیں پائدہ ہو سکے ہم ان کو اپنے بس ٹیسٹ اور مزے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں پیٹ بھر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح استفادہ نہیں کر سکتے آلو اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت بھی ہے ہماری ہر روز کی زندگی کا حصہ ہے ہماری خراب کا حصہ ہے ہم اسے تڑھا تڑھا سکھاتے ہیں تقریبا کوئی سالن ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ پڑتا ہو سوائے چند سبزیوں کے ہر سبزی میں یہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور انڈسٹریل لیول پر اور کمرشل لیول پر آلو کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے چیپس بنتی ہے اور پرائی چیپس بنتی ہے پنگر چیپس بنتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن انڈسٹریل استعمال جس طرح سے اس کا کیا جاتا ہے آلو کی تمام تر خوبی ہیں جتنی جس کے اندر پروٹاشیوم سلفر فاس فروس اور کلورین وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی کچھی حالت میں ہی ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے انڈسٹریل میں استعمال کیا جاتا ہے اسے گرم تیلوں میں پکایا جاتا ہے اس کے سارے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں چیپس بنای جاتی ہے تو آئل اتنا کرم اور سارے ارضا اس کے ختم کر دیتا ہے ہمیں وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا تو آج ہم آپ کو کچھے آلو یا صحیح طرح سے پکے ہوئی آلو کے فائدے اور اس سے بیماریوں کا علاج بتائیں گے یہ یقینی علاج ہے اور آپ اسے استعمال کریں گے تو یقیناً اللہ کو شفا دے گا گینٹی ہے کہ علاج کے لیے آپ کو کرنا کہ آدھا کلو آلو لینے اور پچارس گرام آپ نے نمک لینا ہے اور تندور میں آلو رکھتے تندور میں یا کسی آگ میں یا رید گرم کر کے اس کے اندر آپ آلو رکھ دیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ پکائیں جب یہ پک جائیں تو پھر ان کے ساپ کر کے ان کو ان کے چھل کے اتار لیں اور جب ان کے چھل کے اتار لیں تو پھر جو نمک ہے اس کے ساتھ یہ آلو لگا کے آپ کھائیں اور ایک مہینہ آپ نے یہ آدھا کلو آلو رزانہ استعمال کرنے انشاءاللہ العزیز آپ کے جوڑوں کا درد ہے جسے گینکیاں بولتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اسے شفاہ حاصل کر لیں دوسرا علاج ہے پتھری پتھری کے مریض کو بھی اسی طرح سے صرف آلو کی ہی خوراک ادھر دی جائے اور رزانہ چار پانچ کلو پانی کھلائے جائے یعنی چار پانچ لیٹر پانی کھلائے جائے ہر روز یہ بسولہ یا بیش گلاس بنتے ہیں تو اگر آلو کھلائے جائیں اور پینے میں پانی دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پتھری ریزہ ریزہ ہو کر رید بن کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اب اگلا جو اس کا فائدہ ہے آلو کا وہی ہے کہ اگر آپ کا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آپ آلو کو بیچ میں سے کٹ کے اس کی جو گیلی سطح ہے وہ اس جلی ہوئی جلد پر ہی زخم کے اوپر آپ آلو کا لیب کریں تو اس سے بہت سکون ملتا ہے درد میں راحت ملتی ہے یا تو اس کا لیب کر دیں اور اگر لیب نہیں کرنا تو آلو کی کاشیں کٹ کے وہ آپ زخم کے اوپر زخم کو چھپا دیں اس آلو سے تاکہ آلو کی وہ جو گیلی جگہ ہے وہ زخم کے اوپر لگے اس طرح سے آپ نے چھپانا ہے انشاءاللہ العزیز وہ ٹھیک ہوئی ہے اس کے علاوہ چہرے کی جھویاں قدم کرنے کے لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے آلو کو اسی طرح سے کٹ کے اس کی جو گیلی سطح ہے اس کو آپ نے چہرے کے پر اچھی طرح سے اس کو رگڑنا ہے مساج کرنا ہے اس کا پان سے سات منٹ آپ اس کا یہ مساج کریں اچھی طرح سے اور اسی حالت میں سو جائیں صبح اٹھ کے آپ نے امود ہونا ہے تو چہرے کی چھویاں بھی ختم ہو جائیں گی اور اکثر داگ دبے بھی سے ختم ہو جائیں گے تو یہ تھے آلو کے فائدے جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صرف اسے کھاتے ہیں اس کے ارجنوں فائدے ہیں اور اس کو آئیر ویدہ اور دب کے عنوان سے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ اس کے فائدہ رہے سکیں گے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور اسی طرح سے چینل کو ویزر کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو شیئر بھی کرتے رہیں اگلی ویڈیو تو اجازہ دیجئے خدا حافظ